محسوس حاضرین دین بیزاری یا پھر دین کے کاموں پر عمل کرتے کرتے پلٹ کے آ جانا آ کر کے بیدینی میں لگ جانا نافرمانیوں میں بڑھ جانا اس کے مختلے اسباب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ایک اور سبب میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ تربیت کا فقدار سالح تربیت اچھی تربیت کا فقدار تربیت میں کمی تربیت میں ہونے والی غلطیاں عام طور پر یہ بڑا سبب ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں دین بیزاری بڑی عام ہونے لگتی ہے دین کا شوق آجائد کچھ دیر کے لیے اونچے اٹھ جاتے ہیں پھر پرٹ کے ایسے لوٹتے ہیں کہ وہاں بس دوبارہ دین کی طرف نہیں لپکتے تربیت میں بہت بڑی اہمیت رکھنے والا عمل ہے اس کی قویہ انسان کو ہمیشہ کمزور کر دیتی ہیں ان کی زندگی کے مقصد سے غافل کر دیتی ہیں محسوس حاجرین اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑا کمزور ہو جاتا ہے علم بھی کم ہے علم کی کمی ہے اور تجارب زندگی میں ایکسپیرینس بڑا مختصر سا ہے مختصر تجربہ مختصر سا علم اللہ سے کمزور تعلق اب اس کے مقابلے میں جوش اتنا ہی زیادہ جذبہ اتنا ہی زیادہ اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ایک مضبوط قسم کے جذبات کے دین کے لیے کچھ کر دیں فلان کے لیے کچھ کر دیں تربیت نہیں ہوئی ہے کیسے معاملات کو سنبھالا جائے کیسے قدم قدم بندہ اللہ کی طرف آگے وڑتا ہے کیسے دین کی پابتنی ہوتی ہے کس طریقے سے دین کو اپنے لیے محبوب بنا کرے کے رکھا جا سکتا ہے یہ تمام چیزوں کی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا سبب ہے کہ انسان کے اندر دین بیزاری پیدا ہوتی ہے معزز حاضری تربیت میں جو کمیاں ہیں اس میں سے ایک کمیہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہے اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے بس وہ دوسروں میں نظر ڈالے ہوا ہے کہ اس کو دیکھوں کی اس کو دیکھوں اس کی تقرید کروں کی اس کی کاپی کروں کی خلا کروں ضعف و سقت بن نفس اپنے آپ پر اسے سکھا نہیں ہے اپنے آپ پر اسے اعتماد نہیں ہے اور اسی طریقے سے وہ اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے ہر نئی چیز سے ڈرتا ہے کہ اس میں بھی غلطی نہ ہو کہ اس میں فران چیز نہ ہو اس کے اندر حمد حوصلہ جو دین کے مسئلے میں ہونے چاہیے نہیں پائی جاتی تربیت کی کمی کی وجہ سے اور اسی طریقے سے تربیت میں جو بگاڑت سبب بنتی ہے اتعنیف مل محاسبہ کہ محاسبہ جب جس کی آپ تربیت کر رہے ہیں وہ اس سے غلطی ہو جائے تو سختی کے ساتھ اس سے نمٹنا بار بار سختی کرنا سزائیں دینا برابلہ کہنا یہ بھی ایک وجہ ہے جس سے دین بیزاری پیدا ہو جاتی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے جس سے دین بیزاری پیدا ہو جاتی ہے تربیت کی ایک بہت بڑی کمی ہے کہ انسان تھوڑی تھوڑی بات پر اسے ڈانٹا جائے تھوڑی تھوڑی بات پر اسے برابلہ کہا جائے سختیاں اس کے ساتھ کی جائیں سسرائیں اسے دی جائیں تو اس سے اس کے دل میں ایک نفرت ایک وحشت اور ایک قسم کی قدورت پیدا ہو جاتی ہے اب وہ اس کو مصنری کر پاتا اور اسی طریقے سے تربیت کے خلل میں سے خلل یہ بھی ہے کہ کسی کو بہت جلدی بڑا بنا دیا جائے وقت سے پہلے اس پر بڑی بڑی زمدالیاں ڈال دی جائیں وقت سے پہلے بڑی بڑی عبادتیں اس سے کروائی جائیں وقت سے پہلے بڑے بڑے کام اسے لیے جائیں نہ بدنی طور پر وہ بنا ہے نہ آقلی طور پر وہ بنا ہے اس سے بڑے بڑے کام لے لینا یہ بھی تربیت کے خلل ہے جس کی وجہ سے انسان دین بے زاری اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو یہ کچھ اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے دین کے پابند بناے رکھنے کی کوشش کرے دین کے پابند بناے رکھنے کی کوشش کرے دماغ میں سستی محسوس ہو تھوڑا سا تھکاوٹ محسوس ہو تو وہ اتنے واقعوں کو چھوڑ دیں کوئی حرص کی بات نہیں لیکن فرائض کی پابند بھی کر لیں ایسا نہ ہو کہ جوش میں ہو تو فرص بھی پڑھ لیں سنتیں بھی پڑھ لیں نفل بھی پڑھ لیں فرص کام بھی کر لیں نفل صدقات بھی کر لیں سنت کچھ کرنے لگے اور جب سستی آجائے تو نفل بھی چھوڑ دیں سنت بھی چھوڑ دیں فرص بھی چھوڑ دیں یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے دین کا پابند بنایا رکھنے کی کوشش کرے خصوصی طور پر خصوصی طور پر اس کی سستی اور کہلی کے جو اوقات ہوتے ہیں جس میں تھوڑا سو افسف ہوتا ہے طبیعت میں مزار میں تھوڑی سی قدرت پیدا ہو چکی ہوتی ہے تھوڑا سا بیزار کی کا احساس ہونے رکھتا ہے تو ایسے اوقات میں وہ کم از کم فرائض کی حد تک اپنے آپ کو لگائے رکھے کم از کم فرائض میں وہ کوئی کوتا ہی نہ کرے تو یہ اس کے لئے خیر کی نشانی ہے اس کے لئے بھلائی کی نشانی ہے